السلام علیکم ناظرین ختم ہونے والا ہے سال اور سال کے اختتام سے پہلے ہم آپ کو اس سال میں نشہ ہونے والے دو ہزار اکیس کے دکھی ترین ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ہمیں رونے پر مجبور کر دیا یہ ڈراماز اس قدر ایموشنل ہیں کہ آپ بھی دیکھ کر سینڈ ہو جائیں گے اگر آپ نے ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن نہیں دیکھا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکون کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ویورز ڈراماز سیریل ڈنگ کے بارے میں تو آپ کو پتا ہی ہوگا یہ دو ہزار اکیس کا سیڈ ڈس ترین ڈراما تھا اس ڈراماز سیریل کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا اور اسے بہت زیادہ پھزیرائی ملی اس ڈراماز سیریل کی بلالباس شامل ہیں ڈنگ کی کہانی میں حریص کرنے کا معاملہ بھی جاگر کیا گیا تاہم اس کے علاوہ ایک نئے پہلو کو زیرے گوڑ لیا گیا ہر واقعہ کہانی کا نیا باب کھولتا ہے ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے ایک لڑکی استاد پر الزام لگا کر اسے خودکشی پر مجبور کرتی ہے ڈراما سیریل سفر تمام ہوا سفر تمام ہوا یہ ڈراما ہم ٹی وی سے آن ائر ہو رہا ہے پہلے قسطے اس ڈراما سیریل میں خاندانی تعلقات کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا جو فوری طور پر ہماری توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں رجا وہ پہلا کردار ہے جس نے ناظرین کی توجہ اپنی جانب مبزول کی جو ذہنی معذوری کا شکار ہے اپنے رویے میں بہت معصوم اور بچوں جیسی ہے رجا کی پروریش خالہ سمینہ نے کی ہے جس کے اپنے دو بیٹے جمال یعنی کے سید جبران اور سمی یعنی کے علی رحمان خان ہیں رجا کے والد نے خاندان چھوڑ کر دوسری شادی کر لی ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی بیٹی انوشے یعنی کے مدیہا امام کی پروریش بھی کرتی ہے جو ان کے ساتھ رہتی ہے لیکن ایک موسیقار ہے جو کہ تواف کلچر سے بہت زیادہ وابستہ تھی اور وہیں رہتی ہے ڈراما سیریل قیامت قیامت کی کہانی بہت ہی سید ہے خاص طور پر ایک عورت کا پیگننسی کے دوران اپنے شہر کی وجہ سے مر جانا اس ڈراما سیریل کا ڈرکیسٹ پہلو تھا اس ڈراما سیریل میں عورتوں کی مجبوریوں کو اجاگر کیا گیا اور ساتھ ہی میں دکھایا گیا کہ زبردستی شادیوں کے کیا انجام ہوتے ہیں گھر والے اس ڈراما سیریل میں لڑکی کی برزی کے بغیر ہی اس کی شادی تیہ کر دیتے ہیں اور شادی کے بعد اسے بدسلوگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ جان سے چلی جاتی ہے مرکزی کاسٹ میں احسن خان، نیل منیر، عامر خان اور حارون شاہد شامل ہیں ڈراما سیریل اولاد دوہزار اکیس کا سیرس ترین ڈراما سیریل دیکھنا چاہیں تو اولاد ضرور دیکھیں اولاد ایک ایسا ہی ڈراما تھا جس نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ والدین کے معاشی طور پر خودمختار ہونا اور اپنے بچوں پر مکمل انحسان نہ کر لینا کس قدر ضروری ہے اس ڈراما سیریل میں منی کے کردہ نے اسکرین پر بچوں کی معصومیت اور ضروریات کو بے عیب طریقے سے دکھایا ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھوس خصوصیات جذباتی انصر اور انٹرٹینمنٹ بھی دکھائی گئی ہے لیکن والدین کے سینز کافی ایموشنل ہیں جب یہ ڈراما شروع ہوا تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ڈراما سیریل صرف اور صرف ہر دے فلم باغ باغ سے متاثر ہے اور ایک حد تک یہ تھا بھی لیکن بولی وڈ کی فلم سے متاثر ہونے والے دیگر ڈراماز کے برعکس اولاد کے پاس آپ کو مصروف رکھنے اور مزید یہ کہ واپس آنے کے لیے کافی آمادہ دکھایا گیا کچھ نوجوان اور تجربہ کار ادھکاروں کی شاندار ادھکاری نے تمام فرق کر دیا محمد احمد اپنی موضوع تصویر کشی کے لیے بہت مشہور ہیں مجموعی طور پر اولاد ایک جذباتی سٹوری تھی جس میں خوشی کے لمحات سے زیادہ اداس لمحات تھے لیکن اس نے ایک ایسی کہانی سنائی جسے سننے کی ضرورت تھی آخر کب تک ایک سیڈ ڈراما ہے ڈرامے کی مصنف رادین شاہ ڈاریکٹر سید علی رضا عسامہ کاسم اشنا شاہ ازفر رحمان اور دیگر ادھکار بھی شامل ہیں جن میں حارون شاہد اور گلے رانا سہرے فہرست ہیں ڈراما حرسمنٹ کے ایشو پر ہے اس ڈراما سیرل میں فجر اپنے شاہر کے سامنے زلفی کو بے نکاب نہ کرنے کے الزام کا سامنا کرتا ہے سائم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچپن سے ہی حرس کی کا شکار رہی ہے فجر کا کزن اسے حرس کرتا ہے عام طور پر ماباپ اور بچوں میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور موجود ہوتا ہے یہ ڈراما سیرل ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ باپ کو بیٹیوں کا دوست بننے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ انہیں مکمل طور پر اپنے مسائل سے آگاہ کرسکیں یہ ڈراما سیرل ہمارے موشے کے ایسے موضوعات کو جاگر کرتا ہے جن کے بارے میں عموماً بات نہیں کی جاتی یہ ڈراما کافی زیادہ سیڈ بھی ہے اور اویرنس بھی کریٹ کرتا ہے پاکستان سمیت مرشکت کے لبادے میں ملبوس معاشو میں کس طرح باپ کا بیٹی کے لئے دوستانہ رویہ حیرت انگیز ثابت ہو سکتا ہے یہ ہمیں ڈراما سیرل آخر کب تک بتاتا ہے ڈراما سیرل ہم کہاں کے سچے تھے ہم کہاں کے سچے تھے بچپن میں بڑوں کے رویہ کے اثر کے گرد گھومتا ہے جو کہ ایک سیٹ چیز ہے مصنفہ عمیرہ احمد ڈائریکٹر فاروق رین پروڈیوسر نینہ کاشف اور مومنہ دریت پروڈکشن کے ڈرامے میں ماہرہ خان، کبرہ خان، اسمان مختار حارون شاہد، ہما نواب، زینب قیوم شمیم حلالے، علی طاہر، کیف غزن بھی اور دیگر ادکار بھی شامل تھے عامدار پر جب نوولز کو ڈراماز کی شکل دی جاتی ہے تو کہانی کو بدلنے کی زیادہ گنجائش نہیں ہوتی تاہم ڈائریکٹر فاروق رین کی ذہانت اسے ایک اور صدح پر لے گئی جہاں وہ ناظرین جنہوں نے نوول نہیں پڑھا وہ مشال کی موت سے متعلق سسپنس فیکٹر سے لطفندوز ہوتے رہے اگر آسان کیا جائے تو یہ ڈراما سیریل ایک لف ٹرائنگل کے علاوہ ٹوچر اور ٹاکسک ریلیشنشپس کو بھی کور کرتی ہے ڈراما سیریل پردیس پردیس ایک دکھی کر دینے والی کہانی ہے خاص طور پر بیرون ملک رہنے والوں اور ان کے گھر والوں کو اس ڈراما سیریل میں شہستہ لودھی کا کردار خاصا پسند کیا گیا پردیس ایک ایسا ڈراما تھا جو دھیرے دھیرے کھلتا ہے اور جب آپ کو لگتا ہے کہ کہانی عام ہو رہی ہے تو آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسا ہوتا ہے جسے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا ڈراما سیریل پہلی سی محبت پہلی سی محبت وہ کہانی ہے جو آپ کو آخر تک ہر سین کے ساتھ جڑے رکھے گی لیکن آخر میں جب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈراما ہیپی ہوگا لیکن اینڈ ابھی سیڈ ہے ڈراما سیریل پہلی سی محبت میں ایچ ایس وائی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ مایہ علی شہریار منفر اور دیگر ڈراماز کے اکٹرس بھی اس ڈراما سیریل میں شامل ہیں اس ڈرامے میں دکھا گیا کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے مشکل ترین حالات کا سامنا بھی کر لیتے ہیں یہ اظہار کا ایک مضبوط کھیل ہے کہ کس طرح ہر طرح سے بہادری سے لڑتے ہوئے ناممکن کو ممکن بنایا جاتا ہے اسے مت چھوڑیں اور دیکھیں پہلی سی محبت جو یوٹیوب پر موجود ہے ڈراما سیریل خدا اور محبت ویورز ڈراما سیریل خدا اور محبت ایک ایسا ڈراما ہے جسے ناظرین نے اس قدر چاہا کہ یہ اکثر یوٹیوب ٹرنڈنگ نمبر ون پر ہوتا تھا اسٹراما سیریل میں فیروز خان کو دکھایا گیا جو گریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان کا دل بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ ایک امید زادی پر عاشق بھی ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ لڑکی انہیں پسند نہیں کرتی ایسا نہیں کہ اسے فیروز یعنی کہ اسٹراما سیریل میں ہادی پسند نہیں ہے بلکہ وہ روایات میں جکڑی ہوئی ہے اس دراما سیریل کو حاشم ندیم نے لکھا ہے سید وجاہت حسین نے اس کی ہدایت کاری کی اور یہ دراما سیریل محبت کی نومل کہانیوں جیسا ہے لیکن ناظرین اس میں کچھ نئے تجربات کو دیکھیں گے جو شاید ہی اس سے پہلے کسی دراما میں دکھائے گئے ہوں فیروز خان اور اکرزیز نے مین رول پلے کیا درامے کی سینیمیٹو گرافی دیکھنے والی تھی دراما سیریل پانس پاس ہم ٹی وی پر آن ائر ہوا یہ موس سیڈس ڈراما میں سے ایک ہے اس دراما سیریل میں آپ دیکھیں گے تاریک پہلو اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ذہنی اور جسمانی زیادتی اس درامے کی کہانی کافی زیادہ ایموشنل ہے درامے تو ایسے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے جو کہ جنسی زیادتی پر مبنی ہیں تاہم یہ دراما اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ ایسی صورتحال میں نچت طبقے کی خواتین کو کیسے حالات کا سامنا کرنا چاہیے اس دراما سیریل کی مرکزی کاسٹ میں زارہ نور عباس سمی خان علی تاہر شہزاد شیخ اور یشمہ گل شامل ہیں ویورز اس دراما سیریل میں زارہ نور عباس کی اداکاری کافی ریالسٹک تھی آپ کے خیال میں زارہ نور عباس کو اور کون سے ڈراماز میں آپ دیکھنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرپشن کے بٹن کو کلک کر کے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں موسیقا موسیقا